تلاش کسی انوکی تلاش کا اظہار ہے عارضو کا انجام شکست عارضو ہے تو بھی یہ حسدی کی دلیل ہے سورج تاریکی کے شکار کو نکلا ہے اور تاریکی سورج کے تاقب میں ہے دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش ہر چیز اپنے اپنے مددار میں اپنی خواہش اور تلاش کے حسار میں ہے تلاش متحرک رکھتی ہے اور حرکت رازے ہستی ہے تلاش انسان کی جبلت ہے یہ اس کا اصل ہے یہ اس کا خمیر ہے یہ اس کی سرسشت ہے جسے اور کوئی تلاش نہ ہو وہ اپنی تلاش کرتا رہتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے وہ کون ہے وہ کان سے آیا ہے وہ کب سے ہے وہ کب تک رہے گا وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس میں کیا جذبہ ہے اس میں کیا محرومیاں ہیں اس میں کیا نکامیاں ہیں جن کے باوجود وہ زندہ رہنے پر مجبور ہے انسان اس بات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے کہ یہ کائنات نظام کائنات کس نے تخلیق فرمایا تخلیق حسن میں کیا حسن تخلیق ہے یہ سب جلوے کس کے ہیں کون ہیں پردے میں اور پردے سے باہر تلاش کا سفر اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ ہستی کا سفر ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ اس کی تلاش جاری ہے انسان کو ہما وقت ایسے حساس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کھو چکا ہے وہ کچھ بھول گیا ہے اسے چھوڑی ہوئی منظر متلاشی رکھتی ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قدیم راز تھا اس کا بھرب دمازی اس کے مستقبل سے محروم کرتا ہے شاید وہ دنیا کے عوض آخرت کا سودھا کر بیٹھا ہے انسان کو اور کرتا ہے اور جو جو اور کرتا ہے ایک شدید پیاس اس کے انتر اور اسے جکڑ لیتی ہے جس انسان کو تلاش کے نکتہ ہائے دقیق سے عشنا ہی نہ ہو وہ دوسرے انسانوں کو چہرے ہی دیکھتا چلا جاتا ہے جیسے ان چہروں میں اسے کسی خاص چہرے کی تلاش ہو وہ چہرہ شاید اس نے دیکھا ہوا بھی ہو لیکن وہ اس کو پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انسان اس چہرے کو یہ احساس ہے یہی تلاش اس کے باطن کا اظہار ہے یہی اس کے ایمان کی روشنی ہے تلاش انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بچھوی سے ڈس رہا ہے وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے بیتاب رہتا ہے لیکن جب وہ شکل اس کے سامنے آتی ہے تو اسے قرار آ جاتا ہے وہ اسے دیکھ کہ ایک سکون حاصل کر لیتا ہے دراصل ہم جی شئے کی تلاش کرتے ہیں اس نے تو ہمیں تلاش عطا کی ہے منزل ہی زو کے سفر پیدا کرتی ہے اور زو کے منزل رہنمائے سفر ہوتا ہے منزل اگر اپنے مسافر پیدا نہ کرے تو ہر تلاش ایک وہم ہو کر رہ جائے جو حاصل عارضو ہے وہی خالق عارضو ہے ضرورت کی تلاش اور شئے تلاش کی ضرورت اور ارکے گلاب اور گلکن کے لیے گلاب کی تلاش کرنے والا ضرورت مند کہلائے گا اس کی ضرورت کچھ اور ہے اسے ہم تلاش کے باپ میں قابل ہو نہیں سمجھتے خوشبو کا مسافر بوئے گل کو منزل دل کا مقام سمجھتا ہے وادیہ نور کے مسافروں کی رہنمائے نگت کلے ہی تو ہے خوش انسان صداقت کی تلاش کرتے ہیں اس ساری کائناتی صداقت پر ممنی ہے لیکن صداقت کا اپنا الگ وجود نہیں صداقت اپنی صداقت اعتماد ذات صادق ہے کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی صادق کی تلاش نہیں کی کاظب صادق کا ہم سفر نہیں رہ سکتا صادق ماننے کے بعد اس کی راہ کے علاوہ کوئی راہ گمراہی ہے تلاش کا یہ مقام وہ طرفہ ہے کہ انسان صداقت کی تلاش کرے صادق سے نسبت کا سہارہ لے کر انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جاتا ہے یہ تلاش اپنے بادن کی تلاش ہے اپنے آپ میں جتنی صداقت میسر آئے گی اتنا ہی صادق سے تقرب بڑھے گا اور انسان کو اپنے آپ میں صداقت نظر نہ آئے وہ نسبت اس صادق سے محروم ہو جاتا ہے انسان کی پہشان کا راز اس کی تلاش میں مزمر ہے ہم جس شہر کے انتظار میں ہیں وہ ہی ہماری آقبت ہے ہمیں اپنی انتظار کا خوش لگانا ہے سچ کے مسافر سچے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے جھوٹے اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں ان کا مدہ خال کے حقیقی ہے یہ تلاش نہ ختم ہونے والی تلاش ہے اس سفر کا مدہ بھی سفر ہے اس کی انتہا بھی سفر ہے محدود کا لا محدود اس کے لئے بھی سفر ہے بیان میں نہیں آسکتا کترے کا کلزم ہونا وہی جانتا ہے جس پر یہ مقامات اور مراحل گزرتے ہیں خالق کی تلاش بعض اوقات دنیا سے فرار کی خواہش ہے دنیا سے گھبرا کر وحض زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے کچھ لوگ دنیا کی نیمتوں کے حصول کے باوجود اس کی محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں انسان جب کسی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے پاس وہی ذریعہ ہوتا ہے وہی علا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تلاش کے مدہ کی پہچان کر سکے اگر وہ علا آنکھ ہے تو حقیقت کسی چہرے کسی منظر کسی جلوے کسی رنائی کسی رنگ کا نام ہے حقیقت کا چہرہ بھی ہوتا ہے جدر آنکھ اٹھاؤ ادھر ہی اور اس کا رنگ بھی ہوتا ہے سب سے احسن اور رنگین حقیقت کا رنگ اگر حقیقت کی تلاش میں انسان سمات لے کر نکلے تو حقیقت نگمے کے شکل میں آشکار ہوتی ہے آواز کی صورت میں چلوہ کر ہوتی ہے ایسا متلاشی دور کی آواز سنے گا وہ خموشی کی صدا سنے گا وہ سناٹوں سے پیغام لے گا آہٹیں اس کا سنائی دیں گی وہ تنہا ہوگا اور حقیقت اس سے ہم کلام ہوگی اس سچے متلاشی کی سمات ہی ہمیشہ اس کے وسال حق بن جائے گی ایسے انسان کے افلاق کے نالوں کا جواب آتا ہے اسے آہ فغان نیم شب کا بیغام آتا ہے وہ سگو سے کلام کرتا ہے آنے والے زمانے اس کی بات کرتے ہیں اپنی سامات گیرے حق پر بند کر دینے سے یہ راز کھل سکتا ہے حق کی تلاش میں انسان کے بہتر قیمتی چہرے ہیں وہیں سے بہچان شروع ہو جائے گی اسے چہرے میں اپنا ہی چہرہ نظر آنے لگے گا وعدت الوجود کا یہ مقام بیان میں نہیں آسکتا یہ صرف مشاہدہ ہے تلاش کرنے والوں کا کچھ لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں سخاوت کے جذبات لے کر وہ اپنا مال سب کچھ نسال کر دیتے ہیں حقیقت سال کے روپ میں ان کے واصل ہوگی ضرورت مند سہل محتاج لیکن سکھی کے ساتھ سخاوت کرتا ہے جو لوگ تلاش کے مقدس سبر میں ان دل لے کر نکلتے ہیں وہ حقیقت کی دلبری کے انداز میں پاتے ہیں انہیں کائنات کا ہر ذرہ اپنا تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے حقیقت کی ادائے دلبری اسے متلاشی کرتی ہے ذاکر بناتی ہے وہ حقیقت کا ذکر کرتا ہے حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے یہ عجیب سلسلے ہیں دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ذکر ذاکر اور مذکور بہم ہو یہ وہ مقام ہے جہاں چند ساتھ سدھیوں پر محید ہوتی ہیں وہ ذہین لوگ اکلی سلیم لے کر اس ذریعے تلاش کرنے کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں یہ سفر بڑا محتاط ہوتا ہے ایسے لوگ دنیا کے عبرت قدے میں پھونگ پھونگ کر قدم رکھتے ہیں وہ تخییور اشنا ہو کر حقیقتیں اشنا ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا اور کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہو سکتا اتنی بڑی کہنات بغیر سبب کی نہیں اور اس کے سبب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہے وہ ہی مسبب ہے اکل والے سبب مسبب کا سبر کرتے ہیں وہ نیمتزم و نمکن نشان تلاش کرتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز انسان کو سمجھ نہیں آسکتی انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے وہ خالی کے رازے اشنای یہ سوال کرتے ہیں وہ اس قرآن موزم مرک و حیاسی اگاہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے تلاش جو اندازے اختیار کرے حال سل تلاش اسی انداز میں سامنے آئے گا اور سب سے اچھا اندازہ تلاش تقربے صادق ہے اعتماد شخصی یہ صادق ہے یہ تلاش این ایمان ہے سب کے سچے اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرما دیا وہی حقیقت ہے اس کی اعداد کرنا ہے حقیقت کا تقرب ہے صادق کی محبت حق کی محبت ہے صادق کی رضا صداقت کی سند ہے اور صداقت کی سند حقیقت کا وصال ہے آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے اس کی تلاش کا گوھر مقصد کی تلاش اور یہی تلاش حاصل ہستی ہے اور یہی حاصل این ایمان ہے امید کرتا ہوں آج کی اس میعفیل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملنا ہوگا مجھے تازت دیجئے کہ نموہ سا خیال رکھیں گے اور آنے والی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سرکرائب کریں گے آپ کو اور میرا اللہ نگے بان